بہت اچھا لگا کیونکہ مکس میں میڈل آنا بہت بڑے بات ہے اور بیک ٹو بیک میڈل ملنا سے خوشی کا بات کیا ہوتا ہے اور جب آپ جب شروع کرنے سے شروع کرنے کے ٹائم سے ہم لوگ یہی سنکی آراد ہے کہ ہمارا انڈین ہاکی کا رچ ہسٹری اور ایک گلوری فائر ٹائم بٹ ابھی ہم لوگ وہ ٹائم کو ریکریئٹ کر رہے ہیں دو بار میڈل مل چکا ہے آگے والا جو جنریشن آر ہے وہ لوگ کے لئے ہم لوگ ایک رول مولن بن رہے ہیں کہ ہاں یار آگے جا کے آپ لوگ کو بھی میڈل جیت رہے ہیں بہت اچھا لگا کیونکہ ہزاروں لوگ تھا ائرپورٹ میں آگیا ہم لوگ کے لئے ویلکم کیا میڈیا پیپل بھی بہت لوگ جاتا تھا وہاں پہ اور یہ ہی چاہتے ہیں ہم بھی کیونکہ اب جیتنے کے ٹائم لوگ آئے ہم ہمارا سمانت کرے اور اپنا گھر میں جا کے اپنا بچے لوگ کو یہ بولے کہ آئے اور آپ لوگ بھی ہوکی کھیلے اور آگے جا کے اولمکس میں میڈل جیت رہے ہیں تو ایک جنریشن کو ہم لوگ کو موٹیویٹ کرنا ہے ایک جنریشن کو ہم لوگ کو سکھانا ہے کہ ہاں یار ہوکی کھیلے گا تو آپ کو اولمکس میں میڈل مل سکتا ہے دیکھ اچھا لگتا ہے کہ لوگ ہمارے مار میں جاننے کے لیے سرچ کر لیتا ہے بٹ ایک دکھا بات یہ بھی ہے کہ تقریباً بیس سال ہو گیا ہاں کی کھیلتے ہوئے ابھی بھی لوگوں کو گوگل کرنا پڑ رہے ہیں کہ پہچاننے میں وہ ایک تھوڑا دکھی بات ہے دیکھ ابھی تک میں کچھ سوچا نہیں ہوں ابھی گھر جانا ہے فیملی کے ساتھ ٹائم سپین کرنا ہے اور کوچنگ کے بارے میں دیفنیٹلی اتنا سال کا ایکسپیرینس ہے بہت بہت کوچس کے اندر کام کیا ہے تو میرے سب سے وہ جو چیز میں نے سیکھا ہے وہی بچے لوگوں کو سکھانا ہے اور آگے کا ہاکی کو سیکیور رکھنا ہے دیکھیں ابھی بہت اچھا لگ رہے ہیں جب برانچ میڈل جیتے تو سارا کچھ دیماغ سے ہٹ گیا تو سبھی دیش سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج دیلی پہنچے گرانڈ سیلیبریشن کے یارکورٹ میں میڈیا بھائی لوگ سبھی آئے تھے اور ہاکی لگر سے اتنے بھائی لوگ بھی آئے تھے ہاکی پھینس سارے سبھی نے مل کے سیلیبریٹ کے اور آج بہت خوشی لگ رہے ہیں دیش سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہاکی میں میڈل آنا بہت بڑے بات ہے وہ بھی اولمپک میں بہت گیپ ہو گیا تھا بیک ٹو بیک میڈل اپنے کو ملا ہے برانچ میڈل تو یہ بہت خوشی لگ رہے ہیں آپ بھارت میں کیا لگ رہے ہیں اس کے بعدہ ٹیم نے جو دس پیلیر ساتھ کھیلا دیش کو دکھایا ہے ورلڈ جانا ہے کہ دس پلیئر سے کیسے کھیل کے جیت کے نکلتے ہیں وہ پردیس دیکھ رہے ہیں اور بہت دکھیو ہوں میں دکھی تھا اس ٹائم کیونکہ ایک میچ میرے کو سسپن کر دیا وہ بھی کروشیل میچ تھا سمی فینل اور میں باہر بیٹھ کے دیکھ رہا تھا انیلیج کر رہا تھا جو بھی دیکھ کے اس کے بعد ڈسکسن ہو رہا تھا تو یہ میرے کو فیل نہیں ہونے دے کہ آمیت آج نہیں کھیل رہے تو ہم لوگ کھیل نہیں پائیں گے ایسے نہیں بہت اچھا کھیلے سمی فینل بھی اپرہن کھیلے جرمانی کے ساتھ کہیں کہیں گول نہیں نکلا ہے تو آج ہم اور کچھ میڈل لے کے آتے دیکھئے ہوکی پہلے بھی بہت کرچ تھا بیچ میں تھوڑا سا زیادہ گیپ ہو گیا تھا پھر اس کو ہم دوبارہ لے کے آئے ہیں اور سارے دیش دیکھ رہا ہے سبھی رات ہو دین ہو کتنے بجے بھی میچ ہو پورا بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں میرے کوئی سننے میں آئے کہ بیو ٹی بی کا سکس کروڑ اس تک پہنچا تھا میں سیور نہیں ہوں لیکن سننے میں آئے لیکن یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آگے والے ینگ ینٹیسن بچے لوگ آئیں گے اس کے لئے بہت ہیلپل کرے گا اور جو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں جو ہسٹل میں بچے لوگ ہیں ان لوگ بھی دیکھیں گے تو ان لوگ بھی ٹرگٹ بنائیں گے کہ ہم لوگ بھی اس پوزیسن میں پہنچیں گے اور یہ نام پی ایم نے بھی اس پر سر پنچ دار تو کہ سر پنچ دار کے بارے میں کیا دیں گے دیکھیں کیپٹین سے ہرمان کو میں ساتھ میں ہم تو کافی سال سے کھیل کے آ رہے ہیں جو نام تھا وہ پی ایم سر نے سر پنچ بولا ہے میرے کو پتا نہیں تھا جب میرے کو اس دن پتا چلا کہ جس دن سر پنچ نام لیا اس دن میرے کو پتا چلا تو ایسے اے نہیں ہے جو کہ سارے میل کے ہم لوگ اچھا رہتے ہیں اچھا بات چیت کرتے ہیں نام تو کچھ بھی سبھی کا الگ الگ نام ہے تو اس میں ایسے کچھ نہیں ہے گیم بہت اچھا کھلنا چاہیے اور ٹیم کے ساتھ بہت اچھا محل رہا ہے اور ہم نے اے ٹیم یونیٹی تھا اور اس کو لے کے آئے